جوتے لیکھاک حریسنگر پرسائی لیکھاک پرچے سب سے پہلے ان کے جیون پرچے ایک بارے میں جانتے ہیں یہ پرسیدیتہ ونگیکار شریح حریسنگر پرسائی جی کا جن 22 اگستن 1922 میں مدھ پردیس کے حشنگاباد جن پدھ کے جمانی گاؤں میں ہوا تھا ان کی آرمبک سچا گاؤں میں ہوئی انہوں نے ناکپور میں ہندی میں امی کیا اور ادھن کاریاں کرنے لگے سن 1947 میں لیکھنکاری سے جھڑ گئے انہوں نے جبلپور سے وصدہ پترکہ کا پرکاشن شروع کیا جس کی کافی سرہانہ ہوئی ان کا ندھن سن 1995 میں ہو گیا ان کی پرمک رچنائے ہندی کے ونگلیکوں کی پرمکم سری پرسائی جی نے دو درجن پستک لکھیں جن میں سے پرمک تھی کہانی سنگرا ہستے ہیں روتے ہیں جیسے ان کے دن فیڑے اوپر نیاز رانی نگ فانی کی کہانی تڑکی کھوج نیبن سنگرا ہم تب کی بات ہے اور تھی بھوت کے پاؤں پیچھے بیمانی کی پرتم پگڑنڈیا کا جمانہ سدہ چار کی تابیجم سکیت مجھے بھی ہے اور انت میں آدھی رچنائے ہیں آئیے پاڑ کا شہرانس پڑھتے ہیں اور آئیے جانتے ہیں کی پاڑ میں کہا کیا گیا ہے پرستود پاڑ میں سپرشد ساہیتکار پرینچند کی ویج بھوزات تھا ان کے جوتوں کے مادھیم سے ایک اور جہاں پرینچند کے سادگی پور اچھران ویچارک کے پاڑکوں کے سامنے پرستود کیا ہے وہیں سماج کے سورپرتھا افسروادیتا دکھاوا پن دوگلے پن آدھی چرد کو دھوکے باچ کی پرورتی دی گئی ہے فوٹو میں پرینچند کے جوتے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کی سماجک برائی سے لڑتے لڑتے ہی ان کے جوتے کی یہ حالت ہوئی ہے لیکھا کے سامنے پرینچند کا ایک فوٹو ہے جس میں وہ اپنی پتنی کے ساتھ ہیں فوٹو میں کرتا دھوٹی پہن ہوئے ترہ سر پر ٹوپی لگائے ہوئے ہیں کنپٹی چپکی گالوں کی ہڈیا اوپی ترہ چہرے پر گھنی موچھے ہیں پاو میں کینواز کے بے ترتبہ بند والے جوتے ہیں اس کے بعد کے لوہے کی پتری گائے ہو گئی ہے انہیں کسی طرح باندھ لیا گیا ہے بائیں باؤں پیر پر جوتے فٹا ہے جس میں سے پیر کے انگلیاں دکھائی دے رہی ہیں لیکھا سوچتا ہے کہ یدی یا ان کی فوٹو کی پوشک ہے تو پہننے کی کیسی ہوگی لیکھا سوچتا ہے کہ ساہد کے اسم پرکھے کو اپنے جوتے فٹے ہونے کا جرہ بھی احساس نہیں ہے کوئی بھی لجا یا جھےپ نہیں ہے کیونکہ چہرے پر بڑی بے پروہ ہی بھرا وشواس ہے ان کی آدھوری مسکان دیکھ کر لیکھا سوچتا ہے کہ یہ مسکان نہیں ہے اس میں اپہاز ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ فوٹو کھشنے کو بہتن اچھک نہیں رہے ہوں گے پتنی کے آگرہ کو ڈالانا سکیں ہوں گے اور اچھا کہہ کر فوٹو کھشانے بیڑھ گئے ہوں گے اس سے اچھا تو وہ منہ ہی کر دیتے لیکھا فوٹو کو دیکھتے دیکھتے ان کے کلیش کو دیتر تک محسوس کرنے رونے کہ استطعی میں آ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ فوٹو کھشنے کے لیے جوتے کوٹ اور یہاں تک کے دوسروں کی بیوی تک ادھارہ مانگ لیتے ہیں لوگ ان اترم لگا کر فوٹو کھشواتے ہیں تاکہ فوٹو میں خوزو آ جائے گندے سے گندے آدمی کی بھی فوٹو اچھی ہوتی ہے اور پرینچ چندن تصویر کو محتوی نہیں دیتے ہیں لیکھاک مانتا ہے کہ آج ٹوپی جوتے سے سستی ہے اور جب انہوں نے یہاں فوٹو کھشوائیا تب بھی سستی ہی رہی ہوگی مہان کا تھاکار اپنی آشم سمراڈھیوں کو پرورتکم آدھی نمو سے پرسیدوں ہونے والے نے فوٹو بھی ایسی جوتے پہنے ہوئے ہیں لیکھا پرینچن کے جوتے سے اپنے جوتے کی پلنم کرتے ہوئے کہتا ہے کی اس کا بھی جوتا کوئی اچھا نہیں ہے اوپر سے اچھا دیکھنے والا جوتا کا تل گھسہ ہوا ہے اس سے انگوٹھا گھز کر لوہ لوہان ہو گیا ہے تلہ گھستے گھستے پورا پنجا گھائل ہو جائے گا پر انگلی نہیں دکھے گی لیکھاک فوٹو کی اور اس سارا کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارے پانچ سرچت ہیں پر انگلی دکھ رہی ہے میرے انگلی ڈھکی ہے پر پنجا گھز رہا ہے میں تمہاری طرح پٹا جوتا نہیں پہن تکتا لیکھاک پر انچند کی مسکان کے بارے میں انمان لگاتا ہے اور پوزتا ہے کی کیا ہوڑی کا گودان ہو گیا ہے کیا پوز کی رات میں نیلگائے ہلکو کا کھیت چر گئی ہے یا سو جان بھگت کا لڑکا مر گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر کلب چھوڑ کر نہیں آ سکتا اتوہ مادھو مادھو عورت کو کفنوں کے چندے کی سراب کی گیا ہے یا وہی مسکان معلوم ہوتی ہے لیکھاک سوچتا ہے کہ پریانچند کا یا جوت تام آخر فٹا کیسے کیا بنیے نے تگادے سے بچنے کے لیے دور تک چکر لگاتے ہوئے لوڑتے تھے یا پھر کسی کٹھوڑ چیز پر ٹھوکر مارتے مارتے جوتا فٹ گیا ہے تو مراستے کے ٹیلے یا اس کٹھوڑ چیز سے بچ کر بھی تو نکل سکتے تھے شاید سمجھوتا نہ کر پانا تمہاری کمجوری تھی وہیں نیم دھرم کی کمجوری جو ہوری کو لے ڈوبی تھی لیکھا کنمان لگاتا ہے کہ یا تمہاری انگلی اسارہ کر رہی ہے کہ تم جسے گھنے تم سمجھتے ہو اس کی طرف ہاتھ سے نہیں پیر سے اشارہ کرتے ہو میں تمہاری انگلی اور مشکان کو اسارہ سمجھتا ہوں تو انگلی تو بچ رہا ہے جن کا تلوہ گھس رہا ہے وہ چلیں گے کیسے میں تمہارے اس وینگ مسکان کو سمجھ گیا ہوں پیر بچوں یاد رکھیں ویڈیو کے دیکھنے زیادہ پڑھنے کا پریاز کریں اور پڑھ پڑھ کے اس کو جیادہ اچھے سے آپ کو سمجھیں تاکہ آپ کو پڑھ اچھے سمجھ آسکیں اور اپنے کوپی میں ان سبی پرسندوں کو اترم لکھ کر دھیان پوروک پڑھیں اور اس کو اچھے سے یاد کریں چلو تینک کیو موسیقی